السلام علیکم پروگرم پاور شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان ماریا رانا ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسنہ انجاویل ناظرین عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھوں سے ہی دونے سمنیاں تحلیل کرنے کے بعد اب مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں ساتھ عمران خان صاحب نے سابق صدر عاصف الہزرداری پر سنگین قتل کے الزامات کیایت کیے ہیں دوسری جانب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ تین ماہ سے زائد عرصہ جو ہے وہ گزارنے کے بعد بطن واپس پہنچی ہیں اب کیا وہ پنجاب میں اپنی سیاسی ساکھ کو بحال کر پائیں گی اور کیا بیانیاں لے کر آئیں گی یہ تو وقت کے ساتھ ہی پتا چلے گا لیکن اس حالات میں جبکہ معیشہ جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور اس آگٹار صاحب نے جو ہے وہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ معیشہ جو ہے اور ہماری ترقی جو ہے وہ اللہ کے سپورٹ ہے یہ سارے وہ عمرات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ گیسٹ ہوں گے سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جانا چاہوں گی مریم نواز صاحبہ جو ہے واپس آگئی ہیں لاہور پہنچ چکی ہیں کیا بیانیاں لے کر آئی ہیں یہ بھی بتائے گا اور ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ نگران حکومت کے حوالے سے آپ کی کیا رائے دیکھیں جی معیشت ریاست سیاست اور کہت الرجال یہ چار ایسی چیزیں ہیں جس پر اگر میں بہت زیادہ بات کروں تو وقت بہت کم ہو جائے گا تو میں آپ کی اجازت کے ساتھ تو شیروں کے اندر ان کو آپ کو جواب دینا چاہوں گا تو جو معاملات بن رہے ہیں میں اس پر چند شیر آپ کے نظر کرتا ہوں وہ یہ کہ ایک نیا غم سہنے جا رہا ہوں میں ایک نیا غم سہنے جا رہا ہوں اب ندی کو سمندر کہنے جا رہا ہوں میں ایک نیا غم سہنے جا رہا ہوں اب ندی کو سمندر کہنے جا رہا ہوں میں نے مسلحت کا روزہ رکھ لیا ہے ایک بدمست کو کلندر کہنے جا رہا ہوں کمائیگی بیچارگی اور صفلہ پن تسلیم و رضا کا مستر بڑھانے جا رہا ہوں بجوز کے سب تماشا اہل کرم ہیں میں کیا واقفوں کے دربدر ہونے جا رہا ہوں میں کیا واقف ہوں کے دربدر ہونے جا رہا ہوں حسنین میں نے خود دیئے کو سورج کہا ہے حسنین میں نے خود دیئے کو سورج کہا ہے سو اب بے بسی کا مقدر ہونے جا رہا ہوں سو بے بسی کا مقدر میں خود ہوا ہوں میں نے آپ کی جو قوم نے جن لوگوں کو مسلط کیا حدیث مبارکہ میں کہا جاتا ہے عمالکم و امالکم جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران ہوں گے تو آپ کے اوپر اگر انٹائرم گارمنٹ کے جس طرح کے لوگ آ گئے جس طرح کا نگران سیٹ اپ آپ کے اوپر آ گیا ان نگران میں سے جو گیارہ وزارہ ہیں ان میں سے کئی لوگوں کے میں اگر آپ کو نام لینا چاہوں اور چٹرکٹے بتانا شروع کروں تو میں آپ حیران ہو جائیں گے ایسے لوگ جو انجیو کے نام کے اوپر پڑھاتے ہیں اور ان کے نام کے اوپر یونیورسیز بناتے ہیں اور یونیورسیز کے نام کے اوپر جو اتنا زیادہ پیسہ لے کر کے اور آپ جو پیسہ لے لے کر کے لمبے اماؤںٹ دے کر پیسہ پے کر کر آپ منسٹریاں خریدتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ سینٹ خریدتے ہیں اسی طریقے سے آپ وزارتیں خریدتے ہیں اسی طرح سے آپ Aym PIA بنتے ہیں اور اب آج کیا ہو رہا ہے آج مریم نواز شریف صاحب آ رہی ہیں اور بڑے بڑے لوگ جو یہ جترے کے Aym PIA کے contenders ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ فان کے اوپر انسٹرکشن شباز شریف صاحب نے دے دی ہے اب وہاں پر پیپسی لوڈ ہو رہی ہے وہاں پر جوسیس لوڈ ہو رہی ہے وہاں پر بریانیاں چل رہی ہیں اور سب کو انسٹرکشن دی جاری ہے کہ کس طریقے سے لے کر آنا ہے اب آپ کا ایک طرف فاملہ یہ ہے ہم عملان خان صاحب کو روتے تھے کہ آپ جو ہے وہ بہتنین لوگ لے کر آئیں آپ کے اندر جو ہے وہ انسانوں کو سمجھنے کی جو ہے وہ میرے خان میں آنکھ نہیں ہیں تو میرے خان میں خان صاحب یہ اس مانے میں بھی کہتے تھے کہ میں کہاں سے لے کر آؤں فرشتے کہاں سے لے کر آؤں گا تو ان اس طرح کے لوگوں میں فوا چودری بھی تھے انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو بھڑکانے اور آگ لگانے کی باتیں کی اور آگ لگانے کی باتیں یہاں تک پہنچی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ریاست کے ہی خلاف ہونے کی باتیں کر رہے ہیں اور ان کو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ وہ ریاست کی خلاف باتیں کر رہے ہیں آرٹیکل فائیو سیکس تو بڑی دور کی بات ہے جو دفعات اب تک لگائی ہیں جس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ گروہوں کے خلاف درمیان میں دشمنی کی بات کرنا مجرمانہ دمکی اشتیال انگیز تقریریں بغاوت پر اکسانہ اس طرح کی ساری باتیں ایک تو اس طرح ان کا پلی یہ ہوتا ہے کہ ادھر بھی تو نونڈی کے تمام نیب کے کیسز صاف ہو گئے ایدھر سے تو پیپلس پارٹی کے سالے لوگ صاف ہو گئے تو تمام تر نیب کے کیسز کلیر ہیں نیب اس طرح پر بلکل ویلی بیٹھی ہے تو صرف اور صرف جو ہے وہ آپ کے پر انتقامی کاروائی ہیں آپ کے یہاں پر سک نظام اس طریقے سے اور آپ ایک اور دیکھئے پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ کوئی سیاسی انتقامی نہیں ہے الیکشن کمیشن کی درخواست پر گرفتاری ہوئی ہے جی الیکشن کمیشن کی گرفتاری وہ تو سٹیٹمنٹ جس طرح سے آئی تھی الیکشن کمیشن اور پاکستان کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ مان ہی نہیں رہے پی ٹی آئی نے صاف شفاف کہہ دیا کہ یہ دونوں کے اندر الیکشن اگر ہوں گے اور انٹائرم کامٹ کرے گی اور ان کو نہ وہ منظور ہے نہ موسیل نکوی منظور ہیں اور اسی طریقے سے نگران سٹٹپ بھی ان کو منظور نہیں پھر الیکشن کب ہوں گے وہ منظور نہیں الیکشن کی ڈیٹ جو بائنڈنگ ہے وہ نوے دن کی ہے لیکن انہوں نے تیرہ مہینے کا اپنا نگران سٹٹپ بنانا ہے اور کیونکہ اب پیسے نہیں ہیں معیشت کا برا حال ہے معیشت ایسی حالتیں پہنچیں گے کہ ایکچول یہ 3.9 کے ڈیزرف چلے گئے ان میں سے تین عرب روپے جو ہیں وہ آلیڈی سعودیا کے ہیں تو نو سمتنگ آپ کے پاس رہ گئے اشاریہ نو اشاریہ نو تو آپ کی حالات تو ختم ہو گئے نا جی چھے سو پچاس روپے کی مرگی آپ مرگی تہرے گی اور اس کے اندر جو ہے اس کے اندر سے لوگ پہلے شوربہ نکال لیا کرتے تھے تو تھوڑا سا ڈبو ڈبو کے کھالیا کرتے تھے اب آپ یقین کیجئے کہ اب صرف یہ صرف باتیں نہیں رہ جائیں گے آپ واقعی پانی پر ڈبو کر روٹی کھائیں گے اور 30 روپے کی اگر دو روٹیاں 60 روپے کی اگر ہوں گی تو اب اس کو اگر ڈبو کے کھالیں گے تو آپ اپنے آپ کو امیر سمجھیں گے یہ حالت کر دی آپ کے حکمرانوں نے آپ لیکن کیا ہر چیز بیلٹ بکتا ہے آپ کا ٹانگہ بیٹھتا ہے آپ کی ہر چیز کسی کے ٹانگے پر بیٹھنا کسی کی ریاست پر سیاست پر یہ سارے معاملات ہر چیز فور سیل ہو گئی ہے اور یہ فور سیل ہی رہے گی جو ٹھیک ہے ڈرکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ناظرین ماہرے قانون بیریسٹر علی زفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا جی تینکیو فور ہیلی میو چلے سر بتائے گا فواس عودری کی گرفتاری کے حوالے سے آپ سے جانا چاہ رہی کہ جو دفاعات ان پر لگائی گئی ہیں وہ کتنی سکتے ہیں اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے دیکھیں انہوں نے میرا خیال ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کمپلین کیا اور اس کے پاس اس قسم کی اوفینسز ان کے خلاف لگائے گئے وہ بالکل پروپورشنیٹ نہیں ہیں جو ان کے خلاف الزام ہے اس لیے مجھے یقین ہے کہ جو ان کا ریوانٹ تو ہو گیا ہے اب ان کا بیل کا میٹر پینڈنگ ہے تو مجھے یقین ہے کہ ان کو بیل گرانٹ کر دے گی عطالت اور اس طرح میں نے کہا کہ آپ کی ایک ہماری آئینی حق ہوتا ہے فیڈم آف سپیچ یعنی ہم جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اسپیشلی پولیٹیکل ڈیڈران جو ہیں وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں اور اگر ان میں کوئی کسی کو کسی قسم کی خرابی نظر آئے یا کوئی ایسی بات نظر آئے جو کہ ان کے جا رہی ہے تو پھر ایکسپینیشن مانگی جا سکتی ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کیوں کہا وہ اسپلین کر دیں اگر وہ نہیں اسپلین کر سکتے تو پھر آپ قطمے بازی کی طرف جائیں یا کرنیل کیس فائل کریں مطلب ایک ریڈ لائن ہوتی ہے ریڈ لائن کو جیسے ہی آپ کروس کریں گے پھر ادارے آپ سے جواب لیں گے جواب بے شک لیں لیکن اس طرح ایک دم ایف آئی آر کر دینا جیل میں ڈال دینا ریسٹ کر لینا یہ دسپروپورشنٹ ہے یہ مقصد کوئی کسی کو اخدان خرق کا دھوک لے کے تو نہیں مارنے نکلا ہونا کہ آپ ریسٹ کرنے ہیں بلکل آپ ایک سپیچ کر رہے ہیں سپیچ میں اگر گلتیاں ہوئی ہیں تو وہ اس کو آپ پہلے ایکسپینیشن مانگیں اگر ایکسپینیشن سپشن نہیں ہے تو پھر آپ ایک مقصد ماں چلائیں ان کے خلاف اچھا برسر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر فواہ چودی صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ تھا جس پر پکڑ ہوئی ہے ان کی وہ یہ تھا کہ آدھا حصہ جو ہے وہ ان کو ہم مان سکتے ہیں کہ وہ سیاسی تھا دوسرے حصے کے اندر یعنی الیکشن کمیشن اور پاکستان پر کوششن مارک اور وہ نہیں مانتے الیکشن کمیشن پر یعنی یہ اسٹیپ کے بعد دوسری سوال آپ سے یہ کروں گا ایک تو یہ مان لیا کہ ان کا الیکشن کمیشن پاکستان پر کوششن مارک ہے دوسرا جب انہوں نے کہا ان کے خاندان اور ان کے بچے اور اسکولوں کے اندر وہ مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اور ان کے عوام اشتیال میں آ جائے گی اور پھر جو آرٹیکل ان کے اوپر لگے 153, 506, 124 اور 505 آپ بہتر جانتے ہیں تو سبیہ اشتیال انگیزی اور بغاوت پر اخصانہ یہ سٹیٹمنٹ آپ کو لگتا نہیں کہ وہ جسٹیفائیڈ ہے دیکھیں جب ایک شخص بول رہا ہوتا ہے کیمرے کے سامنے تو کئی بار آپ سے غلطی سے کچھ چیزیں آپ کہہ جاتے ہیں جو آپ کی ارادہ نہیں ہوتا کہنے کا اور آپ کا ان کو استعمال کرنے سے مقصد کچھ اور ہوتا ہے لیکن کوئی ایک امپریشن مختلف آ جاتا ہے اگر ایسی بات ہو جائے کسی سے تو جس کے خلاف بات ہوئی ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے اور بولنے والا اس اپنی سٹیٹمنٹ کو ریٹریکٹ کر سکتا ہے اس کو سٹین کر سکتا ہے اس کی تردید کر سکتا ہے اور اس کے بعد یہ معاملہ آگے رفع تفع ہو جاتے ہیں اور آگے چل پڑتا ہے مطلب اس پہ سنوائی ہو سکتی ہے آپ کا کرکس آف تا میٹر کی یہ سنوائی ہو سکتی ہے جی تو اس لیے وہ میں میرے تحاد سے سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائم ہی نہیں دیا اور اس کو ٹائم کرنے کا وقت ہی نہیں دیا اور وہ ایک کیس فائل کر دیا اتنا سیریعت کہ جو ڈسپروپورشنیٹ ہے ڈسپروپورشنیٹ کا مطلب ہی ہے کہ جو کہا اور جو دفعے لگائیں ان کا آپس میں تعلق نہیں بنتا اچھا یہ آپ نے اچھے سے ایک سکتی ہے سر ایک اور بات بھی درمیان میں ہی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک تو یہ بات میری درست ہے کہ انہوں نے پہلے جو ہے وہ جو ڈیشن ریمانڈ تک آگئے تھے اور بات ہو رہی تھی کہ شاید ان کو بیل مل جائے گی اور میرا خیال تھا کہ مل بھی جائے گی لیکن عدالت نے ابھی کہا ہے یا پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو ہے جسمانی ریمانڈ ملائے آپ اس پر کیا کہیں گے اور سر یہ ایک ٹرم ہے فوٹو گریمیٹری ٹیسٹ جو فرنزک لاب میں ہوں گے پنجاب کے تو یہ کیا ہے سر یہ اس پر فرمائیے گا جی دیکھیں بڑا سیمپل سیٹ فورڈ بات ہے کہ جب آپ جسمانی ریمانڈ مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے مثلا کوئی مرڈ کیس ہو گیا کوئی ریکووری کرنی ہے کوئی چوری کا کیس ہے اس میں انویسٹیگیشن کرنی ہے تو انویسٹیگیٹنگ ایجنسٹی کے پاس کا حق ہے کہ وہ ایک شخص کو کہیں کہ جناب مجھے انویسٹیگیشن کے لیے چاہیے اس لیے میں اپنے پاس قصدی رکھنا چاہتا ہوں آہ لیکن اگر یہ جو کیس ہے اس میں تو بلکل کوئی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے وہ سٹیٹمنٹ سارے میٹرے ریکارڈ کی ہے اور اس پہ کوئی جنائے بھی نہیں کیا اب صرف سوال یہ ہے کہ کیا وہ سٹیٹمنٹ کی وجہ سے یہ جو افینسز ہیں وہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے یہ کانونی سوال ہے اس کے لیے ان کی جثمانی زمان کی تو ضرورت ہے ہی نہیں اب ان کو بیل ملے گی اور وہ اگر پاسیکیوشن کیس چلانا چاہتی ہے تو پاسیکیوشن کیس چلائے گی ان کے خلاف لیکن اور وہ اس کو ڈیفینٹ کریں گے لیکن جثمانی زمان لینے کا کوئی جواز ہی نہیں پڑتا اچھا جہاں پر ایک اور یہ بھی بات آ رہی ہے کہ ان کے جو موبائل لیپ ٹاپس اور ڈیوائسز اور گھر کی بھی جو ہے وہ تفتیش کے لیے جو ہے وہ اجازت مانگ رہے ہیں جو سرکاری وکیل ایک تو یہ جواب دیجئے گا اس کے بعد میں ایک اور ایپورٹن سوال کروں گا یہ تو بہت عجیب و غریب بات ہے کہ ان کے خلاف وہ فینس کچھ بولنے کا ہے اس میں ان کے لیپ ٹاپ یا ان کے موبائل فون یا ان کے گھر جا کے ان کی انیورسیجیشن کی کیا ضرورت ہے وہ ان کا کنیکشن ہی نہیں بنتا اس لیے وہ ایک طرح یہ ہیرسمنٹ کا اس میں مد میں آتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی عدالت ہیرسمنٹ نہیں الاؤ کرے گی اچھا سر بون اف کنٹینشن پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک صحیح جڑ ہے اس نائم پر بنی ہوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو درجہ ہے وہ عدالت کے برابر ہے جیسے توہین عدالت ہوتی ہے اسی طرح توہین الیکشن کمیشن بھی کوئی اپنی جو قانونی یعنی وجہ رکھتی ہے یعنی اس کے اوپر آپ کوئی بات نہیں کر سکتے کوئی کلام نہیں کر سکتے یعنی ان کا اگر آپ کو جو معاملات ہیں وہ منظور ہیں یا نہیں منظور تو ان پر گفتگو کی جا سکتے ہیں یا نہیں کی جا سکتے دیکھیں جہاں تک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تعلق ہے وہ عدالت نہیں ہے وہ ایک عائنی عدارہ ہے ان کا کام ہے الیکشن کرانا سو عدالت نہیں ہے اور اس پر سپریم کورٹ کی آرڈرز بھی ہیں لیکن جو الیکشن ایکٹ ہے دوہزار سترہ اس نے ایک سیکشن ٹین ہے اس میں سیکشن دس اس سیکشن دس کے تحت جو الیکشن کمیشن ہے اس کو پاکت دے دی ہے کہ وہ کنٹیمٹ کی اگر کنٹیمٹ کریں ان کی تو اس کی سزا دے سکتا ہے سو کنٹیمٹ کی پاور دی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اب اس پہ بھی ایک دیبیٹ ہے اور دیبیٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان چونکہ ادالت نہیں ہے اور ادالت کے مارے فیصلے کہتے ہیں سکریم کورٹ کے فیصلے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کنٹیمٹ پاور کسی عدالت کو دے عدالت کو تو آپ دے سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسی انسٹیوشن کو دی جو عدالت نہیں ہے تو پھر وہ کنٹیمٹ کی پاور غیر آئینی ہے اچھا سر اس کی وجہ سے یہ جو الیکشن کمیشن کے سیکشن ٹین ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے بھی حسد عمل صاحب کی طرف سے بھی اور فواد چودی صاحب کی طرف سے ہائی پورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے کہ یہ جو سیکشن ٹین ہے یہ غیر آئینی ہے اور یہ میٹر پینڈنگ ہے شیخ رشید صاحب کی طرف سے بھی شیخ رشید صاحب نے بھی کوئی پلی کی ہے انٹیرم گورنمنٹ کے معاملے میں بھی کوئی معاملات اٹھایا اور نوے دن کے معاملے کو بھی وہ لے کر جا رہے ہیں کیونکہ لگ رہا ہے کہ یہ تیرہ مہینے کی انٹیرم گورنمنٹ کو کھینچ دیں گے حالانکہ ہونا کیا چاہیے یہ فرمائیے کہ دیکھیں جہاں تک تو نوے دن کے الیکشن کا تعلق ہے یہ میں نے پیٹیشن فائل کی ہے جو منڈے کو لگی ہوئی ہے ازالت ہائی لہور ہائی کورٹ میں اس کے اندر یہی موقع فرسیار کیا ہے اور یہی ریکویسٹ کی ہے ازالت کو کہ کورنن صاحب کی ایک آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ نوے دن کا اندر اندر کو تاریخ دیں الیکشن کے پولنگ کے لیے اور وہ چونکہ انہوں نے نہیں تو عدالت سے ہم نے استجاہ کی ہے کہ عدالت ان کو دریکٹ کرے کہ وہ تاریخ دیں آئین میں کوئی دن جائز نہیں ہے اگر وہ نہیں مانتے تو کیا ہوں گی اگر عدالت نے دریکٹ کیا تو ان کو ماننا پڑے گا اگر نہیں مانے کہ لیکن سر آئین کیا ہے نوے دن میں انتخابات کروانا تو آئین میں ہے لیکن اگر نوے دن تک انتخابات نہیں ہوتے ہیں تو پھر کیا آئین ہے پھر کیا قوانین ہے اس میں یہ تو کوئی ضرورت نہیں اس بحث میں جانے کی کیونکہ عدالت نے ان کو کہا کہ آپ نے نوے دن میں کرنا ہے تو پھر وہ کریں گے اگر نہیں کیا تو ان کو وہ جیل میں جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ جان پوچھ کے اگر آئین کی خلاف ورزی کریں یا آئین کی بات نہ مانیں تو پھر ایک آٹسل سکس بھی ہے جو کہتا ہے کہ آپ آئین کو آپ سورٹ کر رہے ہیں لفظ اثبال کیا ہوا ہے سبورجن آف تا کونسٹیوشن سو اگر آپ جان پوچھ کے کہتے ہیں کہ ہاں آئین میں تو نوے دن میں ہے لیکن میں نہیں کراؤں گا یا میں ڈیٹ نہیں دوں گا تو پھر وہ ایک آرٹیکل سکس بھی ہو سکتا ہے لیکن میری نظر میں وہاں آرٹیکل سکس تک جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہائی کورٹ مانگ رہے ہیں سب ناؤسل اکی صاحب کی تکروری کا لدم قرار ہو سکتی ہے اس پہ بھی بتائے گا جہاں تک وہ ان کا تعلق ہے چیف منسٹر جو انٹیرم بنے ہیں ان کی جو ان کی اپوائنٹمنٹ چیلنج ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ کی کیا نے کیا اور شاید ایک رشید صاحب نے بھی کی ہے سو وٹرہ تک گراؤنڈ تو ان کی لی ہے انہوں نے بیاس کی بھی گراؤنڈ لی ہے اور یہ بھی گراؤنڈ لی ہے کہ ان کے خلاف شاید کوئی نیب کا کیس تھا تو اب یہ کبھی آج تک چیلنج ہوا نہیں انٹیرم چیف منسٹر انٹیرم پرائم منسٹر کی اپوائنٹمنٹ یہ پہلا کیس ہوگا اور اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کیا رہا ہے امران خان صاحب نے سر آصف زرداری صاحب کے خلاف جو ہے وہ قتل کے سنگین انظام لگائے ہیں اور کہا ہے کہ صرف ایجنسیز بھی کچھ انوال میں ہیں بیرون ملکی ایجنسیز بھی انوال میں ہیں اور کچھ کرائے کے قاتل بھی اس میں ملوث ہیں اس کا لیگل جو سبسٹنس ہے وہ کس طریقے سے لیا جائے گا اس دیٹ ایوری سنسٹیف پوائنٹ یعنی یہ عام بات ہے یا سیاسی بات دیکھیں اگر امران خان صاحب نے یہ سٹیٹ پوائنٹ جو دی ہے ان کے پاس کوئی کوئی ثبوت یا ایویڈنٹ یا انفرمیشن ہوگی جس کے بیسز پر انوال نے یہ بات کہی ہے تو یہ ایک بڑی سیریس بات ہے اور اس کو سیریسی ہی لینا چاہیے کیونکہ یہ صرف سیاست کا معاملہ نہیں سیاست میں ایک دوسرے کو آپ قتل یا اس طرح کی بات نہیں کرتے تو سر یہ اگر ثبوت فراہم نہیں کر سکتے تو کیا ہوگا اور یہ ثبوت دے دیتے ہیں تو کیا ہوگا کیونکہ افکورس ان کے پاس مجھے لگتا نہیں ہے کہ ثبوت ہوں گے اور اگر نہیں دیتے تو ان کی طرف سے کیا ریپرکشنز ہوں گی دیکھیں وہ تو ابھی قبل از وقت ہے میری خان صاحب سے بات نہیں ہوئی اس فاملے میں کیونکہ میں کچھ cases میں جو ہمارے موسٹ ایمپورٹنٹ کیس ہے جو ایمپورٹنٹ کی جو دیکلیریشن ہے کہ الیکشن کب ہونا ہے یہ سب سے بڑا خیاسی ماملہ ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے ناظرین ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین باہرے مواشیات ڈوکٹر زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر آئیم ایف کی شرط میں ایک چیز جو ہے وہ آسان لفظوں میں اگر آپ سمجھا پائیں انہوں نے کہا ہے کہ جمع شدہ جو بھی سرکلر ڈیڈ ہے اسے ریورس کرنا ہوگا جناب دیکھئے سرکلر ڈیڈ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ اس میں سے کافی حد تک جو ہے وہ تیل سے پیدا ہوتی ہے تو تیل کی کمپنیوں سے تیل خریدنا پڑتا ہے اور جو بجلی ہے وہ جو بکتی ہے تو کنزیومر سے پیسہ لیتے ہیں تیل کی کمپنیاں جو ہیں وہ آگے پھر انہوں نے بھی کئی چیزیں خریدنی پڑتی ہیں باہر سے تو وہ سب ایک کرزہ دوسرے کی اوپر اور تیل کی کمپنیاں اور بجلی والے دونوں حکومتوں کو بھی اپنی چیزیں بیچتے ہیں حکومت بھی ان کو پیسے نہیں پے کرتی اور اس میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو قیمت جو بتائی جاتی ہے وہ جو خراجات ہیں جو کاسٹ آف پروڈیوسنگ ہے پروڈکشن ہے وہ اس کو نہیں کور کرتی تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کا دوسرے ادارہ تیسرے ادارے کا مکروز ہے اور اس طرح ایک کھربوں کھربوں روپے کے کرزے پھز گئے ہیں اب ان سب کی جو وہ ہے کرزے ہیں وہ آخر اس کو فائننس کون کرتا ہے بینکس ان کو فائننس کرتے ہیں تو یہ اس طرح کا ایک ایسا ایک گھنبیر قسم کے کرزوں کا جال بن چکا ہے جو معیشت کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا اور یہ آگے اور بڑھتا جا رہا ہے تو جب اگر انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ آپ اس سرکولیٹ ڈیٹ کو دور کریں تو اس کا جو طریقہ کار ابھی تک حکومت اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ بڑھاتے جاتے تھے آپ کی آپ کے لیے اور میرے لیے اور سب کے لیے بیجلی کی قیمت تیل کی قیمت لیکن جب فرق ہوتا ہے ان چیزوں میں یہ عوام کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہوئی جہاں پر چوری ہو رہی ہے جہاں پر لائن لاؤسز ہو رہی ہیں جہاں پر انیفیشنسیز ہے حکومتوں کو چاہیتا کہ وہ دور کرتے اب یہ حکومت بھی اور پشلی والی بھی اور اس نے پشلی والی بھی یہ کئی سالوں سے یہ جو اٹیمپٹس ہوئے ہیں یہ کوشش ہوئی ہے کہ سرکولیٹ ڈیٹ کو دور کریں وہ عوام کی اوپر بوجھ بڑھاتے جاتے ہیں لیکن سرکولیٹ ڈیٹ بلکرام کیا ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے تو اس کو نپڑنے کے لیے حکومت یہ والی دیکھتے ہیں کیا اقدامات کرتی ہیں میرے خیال میں تو انہوں نے پھر کر دینا ہے کہ ڈیزل کی قیمت بڑھا رہے ہیں اور پیٹرول کی بھی قیمت بڑھا رہے ہیں سرکولیٹ ڈیزل کی بھی قیمت بڑھا رہے ہیں میرے خاص طور پر جو ہے یہ میٹر جو آپ کے سامنے ہے آٹو انڈسٹری سے لے کر یعنی یہ تقریباً 38 پوائنٹ جو ہے ان کی کار سیلز جو ہیں وہ آپ کی چینج ہو گئی ہے گاڑیاں بغیر وجہ کے بڑھتی جا رہی ہیں صرف ایک آٹو کی اگزیمپل لوں تو ساڑھے تین لاکھ روپے اس کو بڑھا دیا ایک معمولی سی گاڑی جس کی کاسٹ جو ہے وہ دس سے بارہ لاکھ نہیں ہونی چاہیے تیس لاکھ پر جا رہی ہے ایک گاڑی تھی وہ سکسی سیون کی تھی وہ تقریباً ایک کروڑ دس پر چلی گئی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ گریڈیشن جو پرائس کے اندر ہے یہ کس طرف لے کے جا رہی ہے اور پرائس جو غربت کے اوپر جو آئے گی اور انفلیشن کے اوپر ٹونٹی سیون سے بڑھ کر یہ کتنی پرسنٹیج تک جانے کی کوشش کرے گی آپ دیکھیں اس میں تو کوئی اتنی گہری بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو چیز بھی باہر سے آتی ہے اور ڈالر میں وہ آتی ہے تو وہ ڈالر ایکشنج ریٹ سے اس کو آپ جب ضرب لیں گے تو وہ اس کی قیمت باز سے بڑھے گی اگر امپورٹڈ پارٹس جو ہیں کسی بھی گاڑی کے ان کی جو ڈالر کی قیمت ہے ایکشنج ریٹ کو دیکھیں کہاں پر پہنچ گیاں اس سے وہ جب اس کو ملٹیپلائے کرتے ہیں تو اس کی قیمت تو بڑھنی ہے لازمی بڑھنی ہے اسی طرح آپ کی تیل کی قیمت ہوگی ہر ایک چیز کی ہر امپورٹڈ آئیٹم کی قیمت بڑھے گی اور اس کا اثر پھر انفلیشن کی اوپر ظاہر ہے ہوتا ہے جب عام آدمی جو ہے جو عوام ہیں وہ تو نہ گاڑیاں خریدتے ہیں نہ یہ کوئی امپورٹڈ چیزز خریدتے ہیں لیکن تب بھی ان کا جو کاروبار کا دارومدار ہے ان کے عامد و رفز کا دارومدار جو ہے وہ تو تیل اور اس کے مصنوعات سے تو باندھا ہوا ہے پرسنٹیج کی حوالے سے بتا دیں پرسنٹیج کی حوالے سے بتا دیں کیا شرح ہوگی آئیم ایف کے آنے کے بعد تھرٹی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ یا کچھ اندازن کچھ بھی نہیں دیکھیں انفلیشن کا اس طرح پریڈکٹ کرنا جو ہے نا وہ تو کوئی خاص ایسے کوئی بارڈل نہیں ہوتا جو بھی اس وقت اقدامات ہو رہے ہیں جو انفلیشن ابھی ہے پچیس اور پیس کے درمیان کبھی اوپر کبھی نیچے یہ اور بھی آگے بڑھتا جائے گا یہ تو بڑھتا جائے گا اور جو دشواریاں مشکلات عوام کے لیے وہ اور گمبیر ہوتی جائیں گی اس کی جو وجہ ہے وہ آئیم ایف کی شرائط یہ یہ چیزیں نہیں ہیں یہ جو اقدامات پاکستان کے حکومت کو کرنے پڑ رہے ہیں اس کی جو بنیادی وجہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اخراجات کیے ہیں آج ہی پرنس میں اتنی رپورٹس ابھی شائع ہو رہی ہیں جو اتشافات ہو رہے ہیں اس حکومت نے اپنے جو آمدن ہے جو ہم سے کربوں روپے کے ٹیکسز لیے ہیں اس سے دو کرب روپے زیادہ اخراجات کیے ہیں وہ کچی چیزوں پر کیے ہیں یہ بھی پتہ نہیں چلا وہ اپنے سیاسی مقاصد کو پورے کرنے کے لیے کر رہے ہیں یہ الیکشن جیتے کیلئے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس طرف جا رہے ہیں اور اس کا بورٹ سارا عوام پر آ رہا ہے اچھا ایک ایسر ایک ایمپورٹنٹ سوال یعنی تھوڑا سا نیند سیاسی ساتھ معیشت کو ایڈ کرنے لگا ہوں ایک تو سر آپ نے انٹیرم گورنمنٹ دیکھ لی اور انٹیرم گورنمنٹ کے اندر ایسے ایسے چہرے آئے ہیں یعنی سیدھا سیدھا پیسے دے کر انہوں نے منسٹریز بائی کی ہیں اچھا دوسرا یہ بات ہے کہ آپ نے پندر رکنی ٹیم میں آپ کا بھی نام تھا اور میرا خیال میں آپ نے قبول نہیں کیا یہ آسٹریٹی ڈرائیف پر کس طرح جائیں گے ان کے پاس سلوشن نہیں اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ معیشت نان سلوشن نہیں دیتے وہ دے تو رہے ہوتے ہیں لیکن حکومتیں اس وقت کی معنی نہیں رہی ہوتی تو کیا وجہ سر یہ آسٹریٹی موو جو لے رہے ہیں یہ پندر رکنی ٹیم یہ کیا کرے گی جس کو آپ نے نہیں مانا میرا خیال جناب دیکھئے پہلے تو میں آسٹریٹی کمیٹی کے بارے بات کروں میرا نام انہوں نے بغیر میرے پوشے ڈال دیا یہ میرا خیال میں یہ اخلاق کے ہو ہے کانٹری ہے بات یہ ہے اور ایک تو مجھے پتا ہے کہ یہ کمیٹیا کچھ کرتی نہیں ہے اور پھر اس حکومت کے ساتھ میں اپنے آپ کو کسی طریقے سے نہیں باننا چاہتا ان کے جو ایکنومک جو انہوں نے فیصلے کی ہیں اسے ملک اور قوم کو غرق کر دیا ہے اور اس کے علاوہ جی اور ان کے بارے میں اور بھی کئے ایسے چارجز ہیں تو وہ اس کے ساتھ میں بالکل ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہتا اب یہ کچھ کر بھی نہیں سکتے بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی بجٹ کی ترجیحات ہیں ان کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں سیکڑوں اربوں روپے کی تبدیلی کرنی ہوگی یہ جو آسٹریٹی کا جو نام ہے یہ تو چھوٹے موٹی چیزیں ہیں کسی نہ آپ چلو پانی کی بوتلے کم پی ہو یا کچھ اس طرح کے چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں اس کے پاکستان کے مسائل نہیں حل ہونے لگے مہرے معیشد ڈاکٹر زبیر سر ہمارے ساتھ موجود رائے کا اظہار کر رہے تھے بہت شکریہ سر آپ کا ناظرین ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین مہرے معاشیات ڈاکٹر ندیم حلق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا اللہ کا شکریہ سر بتائے گا ملک میں معاشی عدم استحقام کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں کیونکہ مفتہ اسماعیل صاحب اور ڈار صاحب ان کی تو لفظی جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور ڈار صاحب نے ابھی معاشی ترقی کا ذمہ دار وہ کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالی ہے ساتھ میں پہلے وہ کہتے رہے ہیں کہ آئیم ایف جو ہے میں بڑے اچھے سے آئیم ایف کو جانتا ہوں میں دیکھ لوں گا آئیم ایف نہیں بھی آئے گا تو میں ڈیل کر لوں گا تو اب ان کی جو ہے وہ آئیم ایف بھی آ رہا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں جی دنیا میں ہیرو کلچر ختم ہو گیا ہے ہیروز اکانومک پالیسی جاتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا مشکل ہے کہ ایک فنیس میں سے سوچتا ہے وہ پالیسی چلا رہا ہے پالیسی جو ہے وہ بہت پیچھے گہرائی ہونی چاہیے پالیسی بنانے میں انفورشنٹی اس اپیسوڈ نے بتا دیا ہے کہ ہمیں گہرائی کو انہی پالیسی بنانے کی ہم صرف ایک بندے پر ڈپنگ تو ہمیں کوئی پالیسی بنانے کی بات کرنی چاہیے پالیسی بنانے میں تحقیق ہونی چاہیے اکانومس ہونے چاہیے ڈیویٹ ہونی چاہیے پھر پالیسی بننی چاہیے باقی جو آپ نے بات کی کہ کیسے اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں مطلب بڑا سمپل ہے ہمیں آئی ایم ایف کچھ نہیں کہہ رہی ہے آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک امرجنسی بارڈ ہے دنیا کا آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بغیر کوئی گزارہ نہیں ہے جب آپ فست ہیں دلدل میں فست ہیں تو آپ کو کسی سے مدد دینی ہوتی ہے ہم صرف دلدل میں نہیں فست ہیں ہمیں کینسر بھی ہے ہمیں بہت ساری بیماری ہیں ایک پرسنٹ اشرافیہ پاکستان میں ہے اور ایک پرسنٹ ہی جو ہے وہ اوپر کے آئی ایم ایف کے لوگوں کو بھی مینج کرتی ہے تو یہ گٹ چوڑ کا نام کہا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ in any case پاکستان کو یہ دیں گے اور debt trap میں رکھنے کی کوشش کریں گے ادھر پاکستان اپنا export base نہیں بڑھا تھا اور آپ نے recent time میں دیکھا ہوگا کہ 9.6 against dollar یہ move کر رہا ہے اور یہ دو دہائیوں میں نہیں ہوا 27% سے اوپر جو ہے وہ exchange 49 years میں اس طرح کی inflation نہیں ہوئی تو یہ کس طرف جا رہے ہیں کیا direction ہے یہ directionless direction ہے اور یہ کونسی direction ہے فرمائیے جا دیکھے جی اسلام بھی ادھار کو debt کو برا سمجھ کر اور ہم نے بھی ما شاء اللہ قبول کر لیا کہ interest rate ہم نہیں مانتے تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ادھار لینے جاتے کیوں ہم ادھار اپنی مرضی سے لیتے ہیں کوئی میں data تو نہیں ادھار کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو اپنی economy کو سمار لیں ہم سمارنا نہیں چاہتے export ہم کرنا نہیں چاہتے export کرنے کے لیے ہمیں اگر کرنا ہے تو پھر ہم یہ import substitution کا نظام چھوڑ دیں یہ جو آپ نے گاڑیوں کو subsidy دی ہوئی ہے جو آپ نے subsidy دی ہوئی ہے fertilizer کو جو آپ نے subsidy دی ہوئی ہے ہزار جسم کی سیل فون کو بھی جاتی ہے ٹی وی بنانے کو بھی جاتی ہے سب کو دیئے سب کو لیکن ایک پرسنٹ اشرافیہ صرف ایک پرسنٹ اشرافیہ کو مل رہی ہے یہ بھی غلط بات ہے یہ بالکل غلط بات ہے ایک پرسنٹ اشرافیہ کسی نے measure نہیں کیا صرف بولی جاتے ایک پرسنٹ اشرافیہ ہے میں نہیں بالکل بھی مانتا آپ کی گاڑییں جو لے رہے ہیں لوگ وہ اس وقت گاڑییں تقریباً چار پانچ فیصد کے پاس ہیں موٹر سٹائیکل تقریباً بیس فیصد کے پاس ہے اب اشرافیہ کو بھی define کرنا پڑے گا یہ بچوں والی بات ایک پرسنٹ کے دولت ہے دولت بہت لوگوں کے پاس ہے plot culture بھی بہت ہے society کافی بڑھ گئی ہے ہم نے حساب لگایا ہماری پی اے جی مزور نایاب جس نے حساب لگایا ہے کہ جی آپ کے حاصل وہ کیا کہتے ہیں middle class بہت بڑھ گئی ہے یہ بالکل غلط بات ہے ایک پسنٹ اشرافیہ ہے اصل بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران طبقہ جو ہے حکمران طبقہ نہیں کریں جو حکمران ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں وہ صرف آپ کے پرانی کلونی نظام کے لوگ ہیں وہ صرف آپ کے بیروپیٹ سے زیادہ جنگل ہیں ہاں ان کے پاس power ہے کیونکہ وہ آپ کو ہر چیز کی جزت دیتے ہیں انہوں نے پوک بھی بند کر دی انہوں نے ہماری خانہ پینل بند کر دی تو ٹھیک ہے تو یہ بات ہے 1% کی بات نہیں ہے بات یہ ہم reform نہیں کرنا چاہتے اپنے کلونی نظام کو اچھا جیسے آپ نے ابھی سر انٹیرم گاممنٹ میں دیکھا آپ بھی حران ہوئے ہوں گے میں بھی حران ہوا تھا austerity کے اندر جنہوں نے پندر رکنی جو معیشہ دانوں کی ٹیم دی ہے جس کو کہا ہے کہ austerity ہوگی اور پتہ چلا ہے کہ دو خرب سے زیادہ exceed کر رہا ہے آپ کے جو حکمرانوں کے جو spending's ہیں اور دوسری طرف اگر دیکھتے ہیں کہ stock exchange positive move کر رہا ہے اور پاکستان کے جو foreign deserve ہیں وہ decline کی طرف جا رہے ہیں یعنی چار اشاریہ ایک سے بھی نیچے جا رہے ہیں اور ہمیں جو ہے لوگ کرس دینے کے لیے تیار نہیں ہے سعودیہ نے بھی اپنا roll over package change کر لیا ہے وہ deposit بھی نہیں دے رہا پہلے بھی تین عرب روپے کا deposit ہے یہ کس direction پر جانا ہے سر ہم نے لیکن پہلی چیز تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی austerity ایک گندہ نفذت دنیا میں یورپ میں 2008 میں جبکہ crisis ہوا تھا تو austerity بہت کتابیں لکھیں گی گریس کا finance میں ہماری serious تنقید کی austerity ہمیں نہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نہ ہونی چاہیے تو اسی سے آپ کو ثابت ہو گیا کہ ہمارے policy میں اس کو مطلب ہی نہیں بتا austerity کیا ہوتی ہے of course policy بالکل میں مائنس ہے austerity کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ لوگوں کا روکی پانی 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 کر لیں austerity کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب میں جو ہمارے خرچے ہیں جیسے ابھی میں نکل رہا تھا میں دیکھا تھا تو وہ اسی development corporation بنی ہوئی ہے ہزار قسم کی ابھی تک وہ نیا پاکیسن housing authority کی اتماعات ادارے بیٹھے ہوئے housing chalvin کو بان نہیں رہی وہ بھی ہمیں رکھے ہوئے ہیں آپ پھر بس ہزار ایک قرے جو totally useless ہیں ان کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا پھر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو آپ نے pension ان کو کیا کیا کچھ دیو ان کے بچے بھی نوکری دیتے ہیں ان کو گھر بھی دیتے ہیں ان کو سب بھی دیتے ہیں اور سرکاری ملازمین بے تہاشا ہمارے پاس ہیں وہ ایک قسم کے قوم کے لاج لے بنکہ ان کو چھیڑی بھی نہیں سکتے ان کو بھی ختم کرنا پڑے گا آپ ہزار ادارے جو useless سے ختم کرنا پڑے گا بلکل ضروری ہے یہ کام کرنا پر کمیٹیوں سے بنتا کچھ نہیں ہم نے ہزار کمیٹی بنائی ہیں کمیٹی بنانی ہی نہیں چاہیے کمیٹی خلق بات کمیٹی تو ایک پارٹ ٹائم بندے آتے ہیں چاہیتی کے چل جاتے اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ مجھے بتائیے کمیٹی کے بجائے ان کی ٹیم کہا ہیں سیکرٹری صاحب ایکانومیسٹ ہیں کیونکہ سیکرٹری کے پاس پاور ہوتی باقی سیکرٹری بلکو ٹھیک سر آئے میں آگیا اب اس کے بعد میں جانا چاہوں کی روپے کو مارکیٹ پر چھوڑنے کے بات اس کے کوئی پوزیٹیو آٹکم دیکھ رہے ہیں آپ نظر آگئے ہیں ابھی سے نظر آگئے ہیں ابھی سے آپ دیکھیں سٹاک مارکیٹ چیارٹی یہ ابھی سے دیکھیں کون سی لوس کی آٹیفیشل ویلیو جو ہے اگر میں آج آٹے کی قیمت دو روپے سارتے اور کسی کو آٹا نہ ملے تو فائدہ کی ہوا نہیں تو یہ بتائیں سر دار ملو ڈراما دار اکنومکس مکمل طور پر فلاپ ہوتا دیکھ پورا پاکستان ابھی پھر جو ہے وہ انہی کو ریسیو کرنے کے لیے گیا ہوا ہے دی فیکٹو پرائم منسٹر صاحب انہی کی بات چل رہی ہے اور کل رات کو اتنے بڑا بھاشن دے رہے تھے ادھر فوڈ انسکیورٹی کی جو ہے وہ چار سو سے پانس روپے تک دالیں جا رہی ہیں ساڑھے چھے سو سے اوپر مرگی جا رہی ہے تو ابھی تک قوم کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی اور ہم اس طرح کی رسی سکیورٹی نہیں تو اصل چیز تو ہمارے پاس ڈالرز ہائیں کے لئے اگر ڈالرز نہیں تو کچھ بھی نہیں نہ فوڈ سکیورٹی نہ ہیلت سکیورٹی کوئی سکیورٹی نہیں فوڈ سکیورٹی سمپل دونر ٹرم ہے جس کا کوئی مطلب نہیں پیسے آپ پاس ہیں کہ دالرز کتنی ہیں اگر فوری طور پہ سلوشن دینا چاہے کہ یہ چیزیں فوری طور پہ سلوشن فوری طور پہ سلوشن طرف یہ ہے کہ حکومت کو کہیں کہ ہر چیز کی پرمیشن دینے سے گریز کریں اپنے سیورٹس کو سبسیڈی دینے پر گریز کریں اپنے سرکاری افتروں کو بند کر کر رکھیں ان کو کریں پانچ میں بڑی اچھی بات تھی دوبارہ لے کے آئے تیارس کا نظام کم کریں تاکہ لوگ امپورٹ کر سکیں اور جو سبسیڈی دینی بند کر دیں بے شک اپنی انڈسٹری بند کر جی بہت شکریہ آپ کے وقت اسے کے ساتھ ہجر ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا خدا آپ